سلطنت امان کا سلطان کابوس بن سعید کا پروٹوکولز کے بارے میں اپنا ایک خاص نظریہ تھا وہ زندگی بھر کسی شخصیت کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے پر نہ گئے مگر ان کی یہ عادت اس وقت ٹوٹ گئی جب انہوں نے انڈیا کے صدر شنکر دیال شرمہ کا ہوائی اڈے پر جا کر استقبال کیا حکومتی عراقین اور اہدداران اس بات پر حیران و پریشان تو تھے ہی صحافیوں کے لیے یہ بھی سب کچھ انوکھا اور حیرت و تاجب کا سبب بن گیا تھا سلطان کابوس انڈین صدر سے اس کے جہاز میں پرسی پر سے اٹھنے سے پہلے ہی جا کر گلے ملے اس کے ساتھ ہی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جہاز سے نیچے اترے جب کار کے نزدیک پہنچے تو ڈرائیور کو اتر جانے کا کہا خود جا کر کار کا دروازہ کھولا مہمان کو بٹھایا اور خود ہی کار چلا کر مہمان کو اپنے محل میں لائے بات میں جب صحافیوں نے اس بارے میں سلطان سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے جوابن بتایا میں ائرپورٹ پر انڈیا کے صدر کے استقبال کے لیے ہرگز نہیں گیا میں ائرپورٹ پر اس وجہ سے گیا ہوں کہ میں نے بچپن میں انڈیا کے شہر پونہ کے ایک سکول میں تعلیم حاصل کی ہے جناب شنکر دیال شرمہ اس وقت میرے استاد ہوا کرتے تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ زندگی کیسے گزارتی ہے زندگی میں آنے والے مسائل اور مسائب کا کیسے سامنا کرنا ہے میں آج تک حتی المقدور کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ ان سے پڑھا اور سیکھا ہے اسے عملی زندگی میں نافذ کروں یہ تھی ایک استاد کی قدر و منزلت جو سلطان کے اپنے پروٹوکول کے نظریات سے ان حراف کا سبب بنی تھی آج بھی ایسے اجائب نظر آتے ہیں اگر کوئی دیکھنے والا بنے تو کچھ دن پہلے کی بات ہے جب روسی صدر پیوٹن کو اپنے استقبال میں کھڑے لوگوں کی حجوم میں اپنی ایک استانی نظر آ گئی پیوٹن نے سارے گارڈز حفاظتی عملے اور حفاظتی حسار بلائے تاک رکھ کر سیدھا اپنے استانی کو جا کر گلے لگایا اور وہ رو رہی تھی خلقت کے حجوم میں استانی کو ساتھ لے کر باتیں کرتے اور چلتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ پیوٹن اپنے استانی کے ساتھ نہیں بلکہ کسی ملکہ کے پہلوں میں چل رہا ہے استاد کی عزت و منزلت اس قدر و قیمت کی ایک تاریخ ہے تاریخ سے ایک ورک ملاحظہ کیجئے مامون الرشید چھوٹا سا تھا تو ایک دن اس کے استاد نے آتے ہی اسے بلا وجہ ایک ڈنڈا جڑ دیا مامون الرشید در سے بلبلاتے ہوئے استاد سے پوچھا آپ نے کیوں مارا ہے مجھے کیوں ہی بلا وجہ استاد نے کہا چپ خموش ہو جا مامون الرشید اس بلا وجہ چھڑی مارنے کے بارے میں جب بھی اپنے استاد سے پوچھتا تو استاد کہتا خموش بیس سال کے بعد یہی مامون الرشید جب خلیفہ وقت بن بیٹھا تو اسے اپنے ذہن پر نقش وہ بلا وجہ کی مار یاد آگئی اور اس نے اپنے استاد کو بلوا بھیجا استاد کے آنے پر مامون الرشید نے پوچھا جب میں چھوٹا تھا آپ نے مجھے ایک بار کیوں بلا وجہ مارا تھا استاد نے پوچھا تو ابھی تک وہ مار نہیں بولا کیا مامون الرشید نے کہا اللہ کی قسم میں تو کبھی بھی نہ بھولوں گا استاد نے مسکراتے ہوئے مامون الرشید کو دیکھا اور کہا میں جانتا تھا کہ تُو ایک نہ ایک دن مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا اور میں نے تجھے جان بوچھ کر بلا سبب پیٹا تھا تاکہ تُو یاد رکھ لے کہ مظلوم کبھی بھی نہیں بھولا کرتے استاد نے مامون کو دوبارہ نصیحت کرتے ہوئے کہا کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا ظلم ایک آگ ہوتی ہے جو مظلوم کے دل میں کبھی بھی نہیں بھجتی چاہے جتنے بھی سال کیوں نہ بیٹھ جائیں